تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں گھروں میں آپ سب یہاں بہت سارے باپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بیٹوں کو بولو ویسے بھی ٹینشن کیوں پال رہے ہو بھائی اسلام میں بی بی کی ٹینشن بندے پر خود آتی ہے باپ پر تھوڑی آتی ہے آپ نے پال پوز کے جوان کر دیا آپ بچوں کو بولو بھائی شادی سے روکو نہیں ان کو میرے دو بھانجے ہیں بیان میں ریکارڈنگ بھی کراتے ہیں سترہ اٹھارہ سال کے ہیں اب میرا بیان سن سن کے میڈر گھوم گیا ان کا بھانجے ہیں سگے گھر میں جا کے کمائی دھیلے کی بھی نہیں ہے یہیں بیٹھے ہوئے ہیں کمائی دھیلے کی بھی نہیں ہے ظاہر ہے سترہ اٹھارہ سال میں کون کماتا ہے اب بیان سنتے رہتے ہیں مامو کا میں مامو ہوں ان کا تو گھر میں جا کے اپنی ماں سے بول رہے ہیں اب بس ان کے باپ نے مجھے بتایا ہمارے بہنوئی نے کہ یار یہ تو عجیبی قسم کی باتیں شروع کر دی ہیں انہوں نے میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یار یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی شادی کسی بیوہ سے کر لیتے ہیں ابھی تو پیسے ہیں نہیں تو میں نے کہا بیوہ کو بھی تو کہیں سے کھلائیں گے کہہ رہے ہیں وہ مامو سے سنا تھا کہ بھائی پہلے کہیں چھوٹا موٹا قرائے پہ گھر لے لو کسی غریب لڑکی سے کر لو تو کچھی عبادی میں دو ہزار پہ کمرہ مل جاتا ہے دو ہزار پہ کیا مل جاتا ہے بولو بھائی کمرہ مل جاتا ہے تو کسی بیوہ سے کر کے فیلحال گزارہ کرتے ہیں ایک انجینئر بن رہا ہے اینڈی یونیورسٹی میں بعد میں جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی ارننگ آئے گی تو پھر ایک اور کر لیں گے ابھی فیلحال کس سے کر لو کچھی عبادی میں تو میں نے ان سے ویسی مزاق سے کہہ رہا تھا یار ڈیفینس چل کے رہتے ہیں کہہ رہے ہم کچھی عبادی ہوں گا سوچ رہے ہیں آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو ڈیفینس میں وہاں کون گھر خریدے گا کون قرائے دے گا تو وہ مجھے بتا رہے تھے بہنوی صاحب کہ یار یہ تو عجیب عجیب بات ہے تو میں نے کہا جب بیان میں بیٹھیں گے یہ تو یہ تو اور میں نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو اس میں برائی کیا ہے نہیں یاری بات اب ماں باپ نے یہاں آکے ایک تم برگلا جاتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہمارا بچہ تو باولا ہو رہا ہے پاگل ہو رہا ہے دیکھو جو کسی چیز کو مسلط کر لوگے تو پاگل پناہ لگے گا ہلکا لوگے تو بالکل نارمل لگے گا میں نے کہا بالکل نارمل ہے بھائی تم نے بچوں کو کھلایا پلایا اینڈی یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی دلوا دیا اپنی ذمہ داری آپ کی ہو گئی پوری بولو بھائی جس نے شادی کرنی اپنے خرچے پر کر لے پالنا خود ہے نا ہم نے تھوڑی پالنا ہے بس غیر خاندانی عورت نہیں آنے دیں گے ہم کیونکہ اس سے خاندان کیا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے طلاقی آفتہ سے کرو بیوہ سے کرو بچوں مالی سے کرو کماری سے کرو لیکن خاندان اچھا ہونا چاہیے کیونکہ جب ظاہر ہے آگے نسل بھی پیدا ہوگی تو وہ خاندان کی تو ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اگر آپ کوئی غلط عورت لیں آئے میں نے کہا اپنی ٹینشن ہے نا اٹھانے دو نا ایک بیوہ سے کرے گا جب رہے گا نا دو ہزار رینڈ پر سمجھ میں آ جائے گا اس کے کہ میں نے صحیح کیا یا کیا کیا غلط کیا اور صحیح ہی کیا سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ نہیں آری بات اچھے خاندان کی آئے گی تو کیا ہوگا تو کہنے کہ اچھے خاندان کی ملتی کہا ہے میں نے کہا نہیں ملے گی تو نہیں کریں گے کیا ہو گیا بھائی جب تک رشتہ نہیں ملے گا تو جب تک نہیں ملتا تو ہوا سے تھوڑی شادی ہو جاتی ہے نہیں ملے گا تو کیا ہوگا نہیں کریں گے بات تو یہ ہے کہ مل جائے تو مل جائے تو بھائی اپنی ٹینشن ہے بھائی خود ہی اٹھاؤ تمہیں کچھی عبادی میں رہو پکی عبادی میں رہو ہم سے ملنے روزانہ آ جائے کرو تو اس میں کیا ہے کل بھی تو یہی ہونا ہے نا کیا ہویا یار دیکھو جب تک ایسے دو چار سر پھرے اور پیدا نہیں ہوں گے انقلاب نہیں آئے گا معاشرے میں تبدیلی کے لیے کھوپڑی کا گھومنا ضروری ہے کھوپڑی گھومے گی تو پھر بیوہ عورتوں کو بھی سہارا ملے گا طلاقی آفتہ کو بھی معاشرے میں زنہ ختم ہوگا خود بھی بڑائی سے بچے گا انسان ذمہ داریاں پڑیں گی ورنہ یہ لانڈے لپاڑوں کا کیا ہے ابھی تو نیک شریف بنے ہوئے دو منٹ لگتے ہیں بھرنے میں ہیں تو لانڈے لپاڑے نا معذرت کے ساتھ بھئی ہاں بیٹھے ہوئے کمارے چھڑے چھاٹے دو منٹ لگتے ہیں تو جب ہمارا بیان سنیں گے یہ تو ہوگا تو میں تو لوگوں کو پہلے سے کہتا ہوں کہ بچوں کو شادی بالے ہوئے میرے تو اپنا بچوں کے بارے میں اراد ہے جیسے جیسے بیٹے بالے ہوئے بولیں گے اببو شادی کرا دو تو میں بولوں گا بھائی رشتہ دیکھنے میں جا سکتا ہوں کرانا میری ذمہ داری نہیں ہم نے اپنی کر کر کے آدھے ہو گئے ہم تو بھائی اب تمہاری بھی کرانا یار ایک لین لگی بھی ہے ہمارے یہی کام رہے گے اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے تو کہیں دیکھنے ضرور جائیں گے ایسا نہ کوئی الٹی سیدھی آڑی ترشی کوئی بھی اٹھا کے لے آئے بچوں کو تھوڑی تجربہ ہوتا ہے والدین کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ ہمارے خاندان میں میچ بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی کہیں بھی کوئی بھگا کے لے آؤ پتا چلا پتا نہیں کیا نکلے ہو تو رشتہ دیکھنے ہم جائیں گے ذمہ داری ہماری تمہیں پالنا تھا تمہیں اچھی تعلیم دلانی تھی وہ ہماری اینڈی یونیورسٹی میں داخلہ دلوات دیا نا اور کیا چاہیے بھائی یہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی تم جانو اور تمہاری جو لائف ہے وہ جانے اب اولاد کا حق ہے کہ وہ والدین کو پالے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات اب والدین نہیں پالیں گے اب کون پالے گی اولاد وہ اپنی بیوی کا خیال بھی کریں گے اپنے والدین کا بھی خیال کریں گے اب یہ ان کی ذمہ داری ہے والدین ساری زندگی جو اولاد کی ٹینشن لیتے ہیں نا اس سے ڈپریشن میں جاتے ہیں اولاد کی ٹینشن بچے کو بالک کرنے تک بس اس کے بعد اب آپ کی ٹینشن نہیں ہے بھائی کمانا ہے کماؤ اچھا اسی بہنوئی کی میں بات بتا دوں کیونکہ ہمارے ساتھ ہی بچپن میں پلے بڑے ہیں ہمارے مدرسے میں ہی ہمارے حضرت سے ہی تعلق تھا تو اچھی تربیت ہوئی ہے نا اس لئے الحمدللہ ڈپریشن کے علاوہ سب کچھ ہے ان کے پاس ان کا ایک بچہ امتحان میں فیل ہو گیا یہی بیٹھا ہے رافع خان بچہ امتحان میں فیل ہو گیا آج ہمارا بچہ جو لوگوں میں ہوتا ہے بچہ فیل ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے والدین کی ایک عذاب میں جاتے ہیں نا ایک ٹینشن فیل ہو گیا ہائے ہائے پورے سال کمبخت کی فیصوں پہ خرچ کیا اور سکولنگ پہ اور ناشتے بنا بنا کے دیتی رہی میں کپڑے استری کرتی رہی فیل ہو گیا کتنی ٹینشن لیتے ہیں اور بچے کو بھی عذاب میں ڈال دیتے ہیں امتحان کا عذاب کیسا ہوتا ہے بھاگل ہو جاتا ہے آدمی بچوں کو دے رہے ہو اس سے بچے کی گروت رکھ جائے گی میرے بھائی بچہ کوئی بڑے کام نہیں کر سکتا بالے ہونے تک تربیت کرو پھر اس کو آزاد چھوڑ دو ہاں ایسا آزاد نہیں کہ چرسیوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے تربیت کی حوالے سے تو نگرانی ہو باقی بیٹا تو کاروبار کرنا چاہتا ہے کاروبار کر تو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ڈاکٹر بن تو رکشہ چلانا چاہتا ہے میری بلا سے تو رکشہ چلا لے اب تیرا مستقبل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آزاد زندگی گزارو یار تو ان کا بچہ یہ فیل ہو گیا رافی خان ایک پرچے میں گھر میں آگے بتایا گھر والوں کو غصہ آیا فیل ہو گیا اببہ کو بتایا اببہ کو تو زیادہ غصہ آنا چاہیے نا اببہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے آخرت کے امتحان میں تھوڑی فیل ہوا ہے دنیا کے امتحان میں فیل ہوا ہے سبلیمنٹری میں پاس کر لینا نہیں ہوا تو رکشہ چلا لینا ٹیکسی چلا لینا بزنس کر لینا کچھ بھی کر لینا یہ تمہارا ایڈک ہے میرا ایڈک بولتے کیوں نہیں تو بچے کو بھی ٹینشن نہیں دی بچہ خوش دیکھو یہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو زیادہ اچھے کام کر لیتا ہے میں نے ڈاکٹروں کو بھی دیکھا ہے جو دماغی توازن کھو چکے ہیں ٹینشن لے لے کے پڑھ پڑھ کے نا پاگل ہو چکے ہیں خوشی کے ساتھ پڑھو تو فائدہ ہوگا میرا اپنا اسٹڈی کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے آپ حیران ہو جائیں گے مولی صاحب پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں میرا یہ اپنا ہے کمپیوٹر پہ بیٹھ جاؤں گا لیپ ٹاپ پہ جو بھی ریسرچ عادیز جمع کرنی ہے کسی موضوع پر آدھا گھنٹا دماغ لگایا آپ دیکھا دماغ میں تھکاوت محسوس ہو رہی ہے بند کر دیا بند کر دیا گئے ایسے بچوں کے ساتھ کھیلے باہر آیا جب تک دماغ بالکل فری نہیں ہو جاتا دوبارہ کمپیوٹر کے آگے نہیں بیٹھ کیونکہ ٹینشن میں کام نہیں ہوتا سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کرنی ہے وہ اپنی کھوپڑی ہے اسے ٹینشن میں نہیں لانا اسٹریس میں نہیں لے کر آنا اسے خوش رکھنا ہے جتنا دماغ خوش رہے گا نا کام اچھا کرے گا خود بھی خوش رہو گے دوسروں کو بھی ڈاکٹروں کو دیکھو نا اتنی ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پڑھ پڑھ کے اور کلینک میں بارہ بارہ گھنٹے کلینک میں ابھی بیٹھے ہو نہیں نسخہ پہلے لکھ دیا ہوتا ہے ابھی آپ بیٹھ کے ڈاکٹر کو بتا رہے ہوتے ہیں مجھے ہوا کیا ہے ڈاکٹر نے کیٹے مکوڑے ہیں ہیں بھئی ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں لے آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں اور ایسا ڈاکٹر زیادہ کامیاب ہوتا ہے لیکن ایسے ڈاکٹر مارکیٹ میں کیا ہیں اور یہ تسلی سے بات وہ سنے گا جو خوش ہوگا جس پہ کام کا دباؤ نہیں ہوگا لیکن اس پہ کام کا دباؤ ہے کہ یار درجنوں پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تھرمومیٹر دے کے خاموش کرائے ہوئے میں نے تو اپنی پوری کتھا سنائے گا پیدائش سے لے کے اب تک کے واقعہ سنائے گا تو باقیوں کو کیسے چیک کروں گا اس لئے آرام سے بلکل ریلیکس ہو کے گھر میں آؤ آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھو تو اتنا ٹینشن کام کی جب ہوگی تو میرے بھائی آدمی کا دماغ کیا ہو جائے گا خراب تو بچہ پاس ہو گیا ویلڈن زبردس یہ لوانڈے والے برگر کے پیسے ہیں یا کچھ بھی کھلا دیں اس کو فیل ہو گیا کوئی بات نہیں بیٹا فیل ہو گیا دوبارہ محنت کرلو یار اور اگر دل نہیں لگ رہا پڑھائی میں تو بتاؤ یار کوئی اور کام لگا دیتے ہیں زرداری کا دل لگتا تھا پڑھائی میں صدر بن گیا کیا نہیں بن گیا کیا ہو گیا بھائی تو بھائی یہ چاہے دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی اس کے اصول کچھ اور ہی ہیں جو میری اور آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گے یہ لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں کہ کہاں سے کس کو کیسے کامیاب کرنا چاہتا ہے کتنے لوگ ہیں ان کی فیل نہیں تھی فیل جو تھی ان کی اس میں گھسے تو ککھ بھی نہیں آیا اور غیب سے اللہ نے جس کے دروازے ان کے لئے کھولیں جس چیز کو آپ نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہو کامیابی کا وہ ذریعہ نہیں ہوتا بعض دفعہ اور سارے اگر پڑھ لکھے انجینئر بنیں گے تو مزدور کہاں سے لاؤ گے تو اس لئے ٹینشن لینے کا بولتے کیوں نہیں بھائی تو بچے پاس ہو جائیں اور یہ ایک ایک دو دو بچے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی ٹینشن ہوتی ہے ایک ہی دو بچے ہیں تو اب یہی اگر فیل ہو گیا تو ہمارا تو مستقبل والدین کے در تباہ ہو گیا اس لئے بچے بھی ہولسل کے حساب سے ان میں ایک نہ ایک تو انشاءاللہ نکل ہی جائے گا بلکہ اگر آٹھ دس بچے ہوں تو بگاڑنے کی بھی کوشش کرو گے پھر بھی ایک نہ ایک کیا ہوگا سدھر ہی جائے گا اگر پوری کوشش کرو گے سب کو چرسی بنانے کی ایک تو ایسا ہوگا جو بولے گا اببا میں چرس نہیں پیوں گا کوشش نہیں کرو گئی بگاڑنے کی تو یہ دو دو ایک ایک بچوں کی وجہ سے بھی یہ ٹینشن والدین لیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ابھی دیکھو یہ اکلوتا ہوتا ہے تو اکلوتا ہوتا تو پھر فیل ہونا اببا برداشت نہیں کر سکتا اب یہ فیل ہو گیا دوسرا نکل گیا آگے تو یہ کسی اور فیل میں نکل لائے گا کیا خیال ہے نہیں تو بیوہ سے شادی کر کے دو ہزار دو ہزار میں ایک کمرہ لے گا ایک نیا ایکسپیرینس آئے گا پھر جب یہ ایکسپیرینس آئے گا اس کا تو پھر یہ شادی دفتر کھولے گا لوگ اس کے پاس آئیں گے بھولیں گے یار آپ کا تجربہ شادیوں کا بہت ہے اسی پر پیسہ کمالے گئی ہے مزاق کر رہا ہوں حقیقت نہیں ہے لیکن یہ کہ پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں بچے ایسا نہیں ہے تو فیل ہو گئے تو اگلی دفعہ کامیاب ہو جائیں گے تو میرے بھائی سب سے جو اہم وہ عمران خان نے کہا تھا نا سب سے پہلے وہ آپ کو کیا کرنا گھبرانا نہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے گھبرانا نہیں یہ بالکل صحیح کہا تھا پھر کیا ہو جائے گا آدھی ہو جائیں گے وہ ایک آدمی نجومی ایک غریب آدمی کسی نجومی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے نہیں سوری ایک بادشاہ نے نجومی کو بھلایا اور کہا کہ مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے یہ کس چیز کی علامت ہے نجومی نے کہا کہ لگتا ہے آپ ایک اور ملک فتح کرنے والے ہیں بادشاہ نے کہا مجھے یہاں بھی خارش ہو رہی ہے یہ کس چیز کی علامت ہے اس نے کہا آپ کے ایک شہزادہ پیدا ہونے والا ہے اس نے کہا مجھے یہاں بھی خارش ہو رہی ہے اس نے کہا یہ ہونے والا ہے اس نے کہا یہاں بھی اس نے کہا آپ کو خارش کی بیماری ہے آپ فوری طور پر اس کا علاج کریں ایک غریب آدمی کسی کے پاس گیا ہے نجومی کے نجومی نے اس کے ہتیلی ہیں دیکھیں ہتیلی میں کچھ لی لکھا ہوتا ہے ہمیں ڈراما یہ نجومی نے کہا آپ مزید پانچ سال تک غریب رہیں گے وہ خوش ہو گیا اس نے کہا پھر کیا ہوگا اس نے کہا پھر آپ کو غربت کی عادت ہو جائے گی آپ کے لئے ٹینشن تو اصل مقصد تو بھائی ٹینشن کا ہے نا اگر غربت کی عادت ہو گئی ٹینشن نہیں لے رہا تو اس مالدار سے اچھا ہے نا جو ٹینشن لے رہا ہے تو اپنے دماغ کو اور یہ ٹینشن ختم پتہ ہے کب ہوگی آخری بات بس جب دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے ٹینشن فریزن اب دیکھو یہ بچہ فیل ہو گیا تو اس کے اببہ کو پتہ ہے دنیا مسافر وہ ٹینشن ہے اصل یہ فیل ہو گیا تو کیا ہو گیا اصل آخرت ہے آخرت میں فیل نہ ہو کیونکہ یہ دنیا تو ویسی جو فیل ہوں گے وہ بھی قبر میں جائیں گے جو پاس ہوں گے وہ بھی قبر میں جائیں گے ٹینشن تو لینی نہیں اور میں آپ کو بتا دوں اس ٹینشن فریز زندگی میں بچوں کو رکھیں گے تو زیادہ اچھا پڑھ لے گا وہ پڑھائی کبھی زبردستی نہیں ہوتی یہ تو دماغ سے نکال دو کہ آپ گن پوائنٹ پہ بچوں کو پڑھاؤ گے نہیں پڑھے گا وہ پاس کر لے گا نمبر اچھے آئیں گے اس میں ایبلیٹی اور قابلیت پیدا ہی نہیں ہوگا کماؤ پوت بھی بن جائے گا وہ کماؤ پوت بھی بن جائے گا کسی اچھے ادارے میں جوب لگ جائے گی لیکن جو قابلیت ہے نا کریٹیف سوچ ہے وہ کبھی بھی وہ ہمیشہ ٹینشن فری لوگوں میں ہوتی ہے ہم نے دیکھو اسکولوں میں پڑھا ہے نا نہیں پڑھا اسی وجہ سے آج ممبر پہ بیٹھا ہوں جو اس نئی پڑھے کا مطلب جس طرح سے اسکول ہمیں پڑھانا چاہ رہا تھا اس طرح سے ہم نے نہیں پڑھا میں کیا کرتا تھا جب کیمیسٹری یا فیزیس میں جو ایکویشنز ہوتی تھی نا ہمیں ٹیچر پڑھاتے تھے میں اس ایکویشن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو پرانی بات ہوگی مجھے بہت سی ایکویشنز یاد بھی نہیں ہے میں اس کو سمجھتا تھا ویلوسٹی کا ایک لا پڑھاتا ہم نے اور ایک پروژیکٹائل موشن وہ پڑھی تھی ہم نے بہت ساری چیزیں میں گھر میں آنکہ تجربے کرتا تھا یار یہ تو بڑی دلچسپ چیز ہے میں کیا کرتا تھا جب ہم جیومیٹری پڑھ رہے تھے تو اسکول سے گراؤن سے ہم گھر آتے تھے نا ایسے ترشے تو میں اپنے دماغ میں سوچتا تھا کہ یار اگر میں یوں جاتا اور پھر یوں جاتا تو کتنا ٹائم خرچ ہوتا لیکن میں کروس میں جا رہا ہوں تو اتنا کم ٹائم خرچ ہوڑا تو یہ ایک تکون بن رہی ہے نا مسلس تو میں جو اسکول میں مسلس کے اور تکون کے اور ٹریگنومیٹری کے جو لا پڑے ہوتے تھے وہ گراؤن پہ فٹ کر رہا ہوتا تھا یہاں تک کہ میری پھپوک رہا کرتی تھی شاہ فیصل کالونی تو نیول کالونی ہاکس بے روڈ سے میں جب ان کے گھر جاتا تو مزدہ میں میں میٹر کو دیکھتا تھا مجھے میٹر ہے نا کبھی ساٹھ پہ آ رہا ہے کبھی چالیس پہ آ رہا ہے تو میں نے جو فیزس میں اصول پڑے تھے کہ اگر کوئی چیز اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے تو اتنی دیر بعد وہاں پہنچ جائے گی تو میں نوٹ کرتا رہتا تھا کہ چالیس کلومیٹر کبھی ساٹھ پہ آ رہی ہے تو ایوریز پچاس کلومیٹر ہے اور پھر میں نے ٹائم نوٹ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے ٹائم نوٹ کیا ہم ڈیڑھ گھنٹے میں شاہ فیصل پہنچے اس کا مطلب میرے گھر سے شاہ فیصل کلومیٹر کا راستہ اتنے کلومیٹر ہے یہ میں نکالتا تھا بیٹھ کے نہیں آ رہی لیکن اسکول میں نالائک بچوں میں شمار ہوتا تھا کیونکہ جب سارا دن یہ بیٹھ کے نکالتے رہو گے تو اس ٹیچر نے جو ہومبرگ دیا ہے وہ کون کرے گا کیا ملتا تھا ٹیچر نے کہا ہوا تھا کیمیسٹری میں نا یہ جتنے فارمولے لکھے ہوئے ہیں نا کوپی بے لکھے لاؤ میں کہتا جب یہاں لکھے ہوئے ہیں تو مجھے کوپی بے لکھنے کی ضرورت کیا ہے میں یہ سوچ تھا ابے بھائی میں کوئی رائٹنگ صحیح کر رہا ہوں کیا جب یہاں لکھا ہوا ہے تو اس لئے تو لکھا ہے کہ یہاں نہ لکھنا پڑے صبح آ جاتے تھے پہلے تو سکولوں میں دھنائیاں بہت ہوتی تھی نائنٹیز کی بات کر رہا ہوں میں اب تو مارتے نہیں پہلے پٹائیاں ہوتی تھی لیکن ہم ٹیچر کی کبھی بے کرام ہی نہیں کرتے تھے صبح آ جاتے ہی جب دیکھا ہومورک میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم تو سارے دن بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں فپو کے گھر کا فاصلہ نہ پڑے ہیں نا بیٹھ کے فیزیس میں یہ پڑھایا جاتا تھا ہے کیمیسٹری میں یہ تو ہم تو فپو کے گھر کا کیا نہ پڑے تھے کہ کتنے کلومیٹر فاصلہ ہے ہم تو یہ بیٹھ رہے ہیں اب جب سکول پہنچے تو آپ میرے کلاس فیلوز ہیں بی 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 بہت سارے ہیں ان سے پوچھ لیں آپ جاتے ہی سب سے پہلے ہاتھوں پہ دھنائی لگتی تھی ڈنڈے لگتے تھے جب زیادہ پٹائی ہوتی تھی ہلیکاپٹر بنا دیا جاتا تھا ایسے کر کے بغیر کرسی کے بیٹھے جاؤ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دفعہ ہمارے محلے سے لوگ ملنے کے لیے آئے ہمیں سکول میں نا کہ بچے کیا کر رہے ہیں تو ہم ہلیکاپٹر بنے ہوئے تھے اس کو ہم ہلیکاپٹر کہتے تھے ایسے ہاتھ اوپر کر کے بغیر کرسی کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دیکھو کیسی رانوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا لیکن ایک لفظ ٹیچر کے خلاف نہیں بولتے تربیت تھی کیونکہ ہمیں پتا تھا گھر میں اگر ٹیچر کی شکایت کر دی تو ٹیچر اتنا نہیں مارے گا جتنا اببہ ماریں گے یہ پتا تھا اببہ بولیں گے بھائی استاذ ہے یار تو یہ ٹریننگ تھی تو اگر ہم اسی طرح مخنچوں کی طرح پڑھتے رہتے ہیں سکول میں بیٹھ گئے اور ماباب بھی چپیڑ لگاتے رہتے تو بھائی آج میں ممبر میں بیٹھ گئے دوسری شادی کی باتیں بولو بھائی یہ بھی تو ایک سوچ ہے نا ایک نظریہ ہے نا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس کا حل یہ ہے یہ تھوڑی کر رہے ہوتے ہم تو وہی کماؤ جیسے ہوتے ہیں بچارے کسی پینٹ پینٹ کے کسی جوب کر رہا ہوتا میں شام کو تنخواہ لے کے گھر آتا گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں اور سب خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کماؤ پودھ بناوا ہے ہمارا بچہ تو یہی ہو رہا ہے اس لئے بچوں کو آزاد رکھو ہاں بری صحبت میں نہ بیٹھنا برائی سے رکھو ان کو بدتمیزی اور بے عدوی نہ کرنے دو باقی بولو بیٹا جو بننا چاہتے ہو بن جاؤ ہمارے اببہ نے بھی ہمیں بولا میں نے جب مجھے اببہ عالم بنانا چاہتے تھے میں نے کہا نہیں میں پاکستان نیوی میں جاؤں گا میرے والے صاحب نیوی میں تھے پھر میرا اپنا مائنڈ چینج ہوا میں نے کہا اب عالم بنوں گا اببہ نے کہا نہیں بیٹا اب نیوی میں جاؤ میں نے کہا نہیں عالم اببہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا عالم بن جاؤ نہیں آری بات بھئی مولانا بننے کا شوق ہے تو کیا بن جاؤ مولانا بن جاؤ اگر اببہ اس وقت مجھے کہتے ہیں نہیں نہیں کیونکہ جب میں یہ چاہ رہا ہوں تو اس میں میں نے پھر اپنے شوق سے آیا نا ارے جو کام اپنے شوق سے ہوتا ہے اس میں انسان ترقی کرتا ہے اپنے شوق سے آیا تو جب ادھر کا شوق تھا نیوی میں جانے کا اببہ نے کہا چل تیرے کو نیوی میں کرا دیتا ہوں جب شوق ہوا کہ نہیں ادھر آنا ہے اببہ میں نے عالم بننا ہے اببہ نے سمجھایا ضرور کہ بیٹا آسان راستہ نہیں ہے لیکن جب میں نے زد کی اببہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کہاں چلے جاؤ عالم بن جاؤ بلکہ سپورٹ کیا مجھے ساتھ دیا بولا بیٹا پڑھو پیسوں کی پرواہ نہیں کرنا اللہ انہیں جزائے خیر دے ان کی مغفرت فرمایا ان کے درجات بلند کر انہوں نے کہا پیسوں کی پرواہ مت کرنا میں جب تک زندہ ہوں فل سپورٹ بھائیوں نے بھی سپورٹ کیا الحمدللہ انہوں نے بھی میں ایسے مدرسے میں بیٹھ کے کھاتا تھا لوگ سمجھتے تھے بڑی لینلورڈ فیملی سے اس کا تعلق ہے گھر سے خرچہ اتنا ملتا تھا وہ سمجھتے تھے مالدار لوگ جو بڑے بڑے مالدار تھے نا بڑی تاجر پارٹیاں ہوئے ہیں اصل تو یہ ہے ایسے جو جب جس چیز کے کھانے کا موڑ ہوا کھا لیا والدین نے سپورٹ کیا بھائیوں نے سپورٹ کیا سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیالے بات تو تو بھائی آپ کے اندر جو ایبلیٹی ہے جو قدرت نے آپ کے اندر صلاحیت آپ کے بچوں میں رکھی ہر ایک کو اللہ ڈاکٹر نہیں بنانا چاہتا ہر ایک کو انجینئر نہیں بنانا چاہتا ہر ایک کو کمیشن آفیزن نہیں بنانا چاہتا ہر ایک کو مولانا بھی نہیں بنانا چاہتا جس کو جو بنا میں تو ماں باپ کو منہ کرتا ہوں بچہ مدرسے میں دل نہیں لگا رہا نہیں پڑھ رہا نہیں پڑھاؤ اس کو کچھ اور بنا دو یار ٹائمز آیا نہیں کرو بعض علمہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو عالم بنانا ہے گن پوائنٹ پہ نہیں پڑھ رہا مدرسے میں بھاگ رہا ہے تو پڑھے گا تو مولوی کا بچہ ہے تیرا باپ بھی مولوی بنے گا وہ نہیں پڑھے گا وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عالم تو دور کی بعد وہ اچھا انسان نہیں بنتا پھر وہ وہ خراب ہو جاتا ہے بھئی تو جو بنے گا بتا دے ہمارے ایک دوست عالم ہیں بہت کوشش کی اپنے بیٹے کو عالم بنانے کی نہیں بنا تو وہ کہتا تھا میں آرمی میں جاؤں گا میرے استاز کے پاس آیا جن سے میں نے بہت پڑھا ہے ان استاز کے پاس آیا وہ کہ میں اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتا ہوں یہ بنتا نہیں ہے یہ کہتا ہے میں آرمی میں کمیشن آفیسر جاؤں گا انہوں نے کہا اس کو بھیجو آرمی میں کمیشن آفیسر یہ بہت کام کرے گا انشاءاللہ یہ وہاں جا کے اچھے کام کرے گا اس کی تربیت بس اچھی کرو کوئی زبردستی نہیں ہے باکہ رکشہ چلانے کا چلا لے بھائی تو رکشہ چلا لے کچھ نہیں ہوتا رکشے چلانے والے بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے یہ کوئی یہ کوئی قوم کے پس لوگ نہیں ہیں سمجھ رہے ہو سمجھتے ہیں کہ بتا نہیں رکشہ چلا لیا تو بتا نہیں ہم تو معاشرے میں مو دکھانے کے قابل ایسا کچھ نہیں ہے معاشرے میں مو دکھانے کے قابل وہ نہیں ہوتا جو چور ہو سمجھ رہے ہو جو کرپٹ ہو ایماندار ہے عزتدار لوگ اس کی عزت کریں گے چاہے وہ موچی ہو چاہے وہ رکشہ چلا رہا ہو چاہے وہ سبزی بیش رہا ہو تو عزت جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور عزت والے کام جس کو اللہ نے عزت والا کام کہا اس کو عزت والے کام کہا جاتا ہے آپ یہ تین ہی کریں گے کہ کس چیز میں عزت ہے کس چیز میں ذلت ہے دونمبری والی عزت چاہیے تو یہ ہمارے چور حکمران جو ہے ان کے پاس یہ عزت زیادہ ہے ان کی زیادہ ان کو پروڈکوپل ملتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسا ہی بنا دو تو پھر بنا دو آپ تو اس لیے اپنے بچوں پر زیادہ سختی ناکیا کریں اور خود بھی امن شانتی کے ساتھ اور بات نکا کے چل رہی تھی کہ بھئی بہو آئے گی اس گھر میں بولو نا نہیں آئے گی وہیں رکھو اس کو تمیز سے ہم بھی جا کے مل لیا کریں گے عید بقری عید بھی آ جائے کرو ملنے روزانہ آ جائے کرو بہو کو بھی لیا کرو تھوڑا سا سر پہ ہاتھ رکھ لیں گے ہو سکتا ہے تھوڑی بہت اور پھر اپنی خوشی سے خدمت کر لے تو بہت اچھی بات ہے نہیں کرے تو بہو سے بھی گن پوائنٹ پر خدمت کسی کا باپ کروا سکتا ہے نہیں کروا بعض اچھے خاندان کی ہوتی ہیں وہ خود سے ساس کی خدمت کرتی ہیں ان کو بیان سننے اور ترغیبات کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خود سے سسر کی خدمت کریں گی اور جو نہیں ہوں گی میرے بھائی ان کو آپ جتنے مردی سنا دو وہ نہیں ہوں گی تو پھر بھی جوائنٹ فیملی میں جو لوگ اچھی ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں وہ الگ ہونے کی کوشش نہ کریں لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں یہ بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے کافی زیادہ ہوگی آج سبحانک اللہ